السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں سب ٹک تھاک ہوں گے خیر خریدی سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹڈ ہونے والی آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ اپنا ایک سمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو کیونکہ یہی سمارٹ فون آپ کو کافی زیادہ نقصان بھی پنچا سکتا ہے جہاں تک کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اسی کے برقس اس کا نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ جو بیسک آج میں آپ لوگوں کو کچھ سیٹنگز بتانے والا ہوں یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے اور چیک کر لینی ہے ادروائز آپ لوگوں کو اپنا موبائل سلانے میں کافی دشواری ہو سکتی ہے اور کافی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ چیزوں کو آپ لوگوں نے ایک خیار رکھنا ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھ لیجئے گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جس طرح میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پی ایک option بھی رہے subscribe button کا آپ لوگوں نے اس پہ پریس کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس طرح میرے channel کو subscribe کرنا ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو like کردینا ہے اس کے آپ لوگوں کو کوئی بھی charges نہیں ہے تو اتنا آپ لوگوں نے کردینا ہے تو جو ہماری سب سے پہلی سیٹنگ ہے وہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے google map میں آجانے ہیں آپ لوگوں کے موبائل میں بھی یہ گوگل میپ کا اپشن ہوتا ہے اور ہر کسی موبائل میں یہ اپشن آپ لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن جو آج میں اس کی سیٹنگز بتاؤں گا آپ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی اس میں ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اوپر آپ لوگوں کو تین ڈوٹ میرنا ہے آپ لوگوں نے اس پہ پریس کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اپشن میرنا ہے لوکیشن شیئرنگ کا تو آپ لوگوں نے اس پہ پریس کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کے موبائل کی یا آپ کے لوکیشن کسی کو شیئر تو نہیں کی گئی یہاں پہ جس طرح یہ میرا گیٹ سٹار لکھا ہے مطلب کہ ابھی تک اس میں کوئی لوکیشن شیئرنگ کا کوئی سیئرنگ نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کے موبائل میں اس طرح سے جو انا یہ لوکیشن شیئرنگ ہو تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی لوکیشن کو بندہ جانا ٹریک کر رہا ہے آپ لوگوں کو کوئی ٹریک کر رہا ہے آپ کی لوکیشن کو وہ مطلب کہ ٹریک کر رہا ہے اس میں آپ لوگوں کا مطلب جو بھی سمجھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی لوکیشن کو مطلب کہ کوئی ٹریس تو نہیں کر رہا آپ کی خفیہ خفیہ مطلب کہ جانا انفارمیشن تو نہیں لے رہا آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا تو یہ چیز آپ لوگوں نے اگر لوکیشن شیئرنگ ہوگی تو اس کو آپ لوگوں نے آف کر دے رہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی کمال کی سیٹنگ ہے اور آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی کر لینی ہے تو ابھی ہم جو نا اپنی سیکنڈ سیٹنگز کی طرف چلتے ہیں سیٹنگ جو نا یہ جو آپ لوگوں کو میں لاسٹ چوتھی یا پانچویں سیٹنگز بتا ہوگا نا تیسری یا چوتھی سیٹنگ وہ آپ لوگوں نے دیکھ کے جانے ہیں وہ بہت ہی ہیلپفل ہونے والی آپ لوگوں کے لئے تو چلیں ابھی ہم دوسری سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں جو کہ کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگی لیکن جن لوگوں کو نئی پتہ ان کے لئے یہ بہت ہی ہیلپفل ہوگی تو کچھ بھی چیز ہم جو اپنے براؤزر میں سرچ کرتے ہیں تو اس کی ایک ہسٹری بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب جب ہم کسی کو بھی موبائل دیتے ہیں تو وہ اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ اس نے مطلب کیا سرچ کیا ہوا ہے تو وہ کت ہے لوگ آپ کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں سرچنگ میں تو آپ لوگ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہیں چاہتے یہ لازمی نہیں کہ مطلب کی پرائیویٹ چیز ہو لوگ آپ لوگ کچھ ایسی چیزیں سرچ کرتے ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھنا سکے ٹھیک ہے تو اس کا ایک میرے پاس حل ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گوگل گوگل کروم میں آپ لوگوں نے آکے جو اپنی کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے کیونکہ یہ گوگل کا پروڈکٹ ہے اور اگtheom جو اپنی بلکل سیکھے ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اور کوئی بھی چیز ایسی آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے جو کہ کوئی بھی بندہ دیکھنا سکے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ تین ڈوٹ پہ آپ لوگوں نے کوئی پڑھ کرنا ہے اور یہاں پہ نیو انکینٹول ٹیب کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے تو یہاں سے آپ لوگ جو چیز بھی آپ سرچ کر کے جائیں گے وہ کسی بھی بندے کو نہ تو اس کی کوئی سیجیشن میں آئے گی نہ ہی آپ کی جو انا ایکٹیویٹیز میں وہ آئے گی نہ ہی اس طرح کا کوئی بھی سیرمان لگا ٹھیک ہے جو چیز بھی آپ لوگ یہاں پہ سرچ کریں گے وہ ادھر کے ادھر ہی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے اب یہاں سے آپ لوگوں کی جو انا بلکل بھی اسٹری جو انا کسی کو بھی نہیں ملے گی تو ایک دم بہت ہی یہ بھی کمال کی سیٹنگز ہے آپ لوگ اس کو بھی لازمی دیکھئے گا تو چلیے اب تیسری سیٹنگز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی سیٹنگز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ لوگوں کیا آنا ہوگا گا گوگل پلے میں ملکہ پلے سٹور میں کوئی لوگ اس کو گوگل پلے بولتے ہیں کوئی پلے سٹور بولتے ہیں جو بھی ہے بس آپ لوگوں نے اس میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ تین ڈاؤٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اس طرح اس کو اوپن کر لینا ہے اس طرح اوپر کرتے جانے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اپشن مل رہا ہے سیٹنگز کا آپ لوگوں نے اس پہ پریس کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کافی ساری اپشن مل جائیں گے لیکن میں فیلال جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بلکل نیچے آیا دینا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا اپنے موبائل کو کیاں پہ لکھا ہوا ہے play protect certification اوکے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے device is certified تو آپ لوگوں نے اپنے موبائل اپنے اپنے موبائل یا اپنی فیملی کے یہ جو بھی آپ کے پاس موبائل ہے اس کو آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے اگرچہ وہ آپ کا موبائل certified ہو گوگل کی طرف سے certified ہو پھر تو بلکل 100% اوکے ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا اگر آپ لوگوں کا موبائل یہاں پہ اس طرح لکھاؤ devices uncertified یا کچھ اور لکھاؤ تو آپ لوگوں کا موبائل بھائی آپ پھر خطرے میں ہیں آپ کا موبائل یا تو چورک ہے یا کسی لوکل کمپنی نے بنایا یا ملکہ کچھ stripe کا سین ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یا تو جہاں سے آپ لوگوں نے لیا ہے موبائل اس کو واپس کر کے آنا ہے یا ان کو ملکہ کہنا ہے کہ اس چیز کو گوگل سے certified کر کے دو تو اگر یہ certified نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بھی چیز safe نہیں ہے ملکہ پھر وہ سب کچھ پرائیویٹ سا ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ لوگ کسی بھی پنگے میں پھن سکتے ہیں تو جو میری چوتھی اور لاسٹ ٹرک میں آپ لوگوں کو بتانے ملکہ بہت ہی کمال کیا ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہاں پہ آپ کے موبائل میں یہ ایک اپشن ہوتا ہے گوگل فوٹوز کا تو یہ گوگل فوٹوز کا کافی سارے اپشن تھا آپ لوگوں کو ملکہ موبائل میں تو ہوتی ہیں لیکن ہم یوز ہی نہیں کرتے لیکن بہت ہی کمال کا اور بہت ہی اچھا یہ ایک فیچر ہے لیکن اس کا نقصان بھی بہت ہی اچھا ہے مطلب اچھے سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تو تو ہوتا کیا ہے ابھی ہم گوگل فوٹوز کو اوپن کیا ہے یہاں پہ ہمارے جتنے بھی موبائل میں فوٹوز ہیں وہ آ گئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب کیا کریں گے یہاں پہ یہ آٹومیٹکلی اور آپ لوگوں کو بات بتاؤں یہ آٹومیٹکلی آپ کے موبائل سے ادھر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی پکچر لے کسی بھی چیز کی اور یہاں پہ آپ کے آپ لوگ دیکھیں تو وہ چیز آپ کو لوگوں کو یہاں پہ مل جائے گی تو ابھی ہم ملک کیا کرتے ہیں اپنی کچھ فیملیز وغیرہ کی پکچرز بھی کلک کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ اپنے ڈاکومنٹس میں جارہا جو کہ ہمیں بہت ہی امپورٹڈ ہونے میں لوگ کسی کو ہم نے بھیجنے ہو یا اس طرح کا کوئی سین ہو تو ہم وہ بھی کلک کرتے ہیں تو اگر وہ اس بندے کو بھیجنے سے پہلے ہی پبلک پہ آ جائیں میں لوگ کسی اور بندے کے آتھ لگ جائیں تو کافی سارا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز سے ہم بچنا ہے کس طرح سے بچنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک option میرے رہا ہے add partner account یہاں پہ ہم لوگ کلک کریں گے share your library تو یہاں پہ اگرچہ آپ لوگوں کا یہاں پہ share ہوا ہو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کی جو library ہے مصدب library سے مراجیہ باری جو gallery ہے جو آپ کے photos ہیں یہ اگر share ہوئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اس بندے کا email نظر آ جائے گا کبھی آپ کی library اس بندے کو share ہوئی ہوئی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا آپ جب بھی کوئی بھی photo click کریں گے چاہے آپ کی family کا ہے چاہے آپ کی کسی بھی چیز کا ہے کوئی بھی important documents ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اسی time اس بندے کے پاس پہنچ جائے گا جس بندے نے یہاں پہ آکے اپنا email دیا ہوگا Gmail یہاں پہ اس نے add کی ہوگا تو اس طرح آپ لوگوں کی جتنی بھی information ہوگی یہ photos کے related وہ سب چلتی جائیں گی اس بندے کے پاس پھر آپ لوگوں کو blackmail کر سکتا ہے یا کچھ بھی آپ لوگ پھر یہ سوچ لیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ چیز اگر آپ لوگوں کی ہوگی تو اس چیز کو آپ لوگوں نے یہاں سے یہ اس کو off کر دینا ہے ٹھیک ہے اس بندے کا آپ لوگوں نے email نکال دینا ہے تو جاتے جاتے میں آپ لوگوں کا ایک اور بہت ہی کمال کی settings بتاتا جاؤں شاید ہی آپ لوگوں کو کچھ پتا ہوگا تو یہاں پہ آجائیں آپ لوگ play store میں ٹھیک ہے play store میں آنے کے بعد یا کسی بھی google product میں آپ لوگ آ جائیں ملکہ google product سے مراد یہاں پہ آپ لوگ google map میں آ جائیں google photos میں آ جائیں google drive میں آ جائیں کسی میں بھی آ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ جو email لگی ہوئے جس طرح یہ میرا لکھاور ہے عبدالرحیم 47608 جی میں نے اس طرح کا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے دیکھ لینا ہے کہ total میرے پاس جو ہے میرے موبائل میں کتنی email رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ email آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے جو کہ آپ نے خود سے لگائی ہوں وہ email جو آپ لوگوں نے خود سے نہیں لگائی ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جائے تو بھئی آپ لوگ بالکل بھی safe نہیں ہیں کیونکہ ایک gmail کی مٹھی میں آپ کا پورا موبائل ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے اپنے دھیان میں رکھ لینا ہے کوئی بھی موبائل android موبائل ہو جس میں آپ لوگ ملک کے data on کر سکتی ہو gmail کی مٹھی میں اس طرح آپ کا پورا موبائل ہے ٹھیک ہے gmail آپ کی ایک ایک سیکنڈ کی آپ لوگوں کی overall information دیتی رہتی ہے تو اگرچہ آپ لوگوں کو مطلب کسی بندے نے اس طرح کی کوئی information نکالنی ہو تو وہ آپ کا یہاں پہ gmail add کر سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا ہے جو میں email مطلب کہ میرا ہی یہ gmail ہے یا کسی اور نے add کیا کسی اور نے کیا ہو تو وہ آپ لوگوں نے نکال دینا ہے یہاں سے settings میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ account میں چلے جانا ہے یہاں پہ accounts اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ google account میں جانا ہے اور یہاں پہ جو میرے پاس مطلب یہ 3-4 آ رہے ہیں آپ لوگوں نے مطلب اگر کسی کو نکالنا ہو تو آپ لوگوں نے اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ menu پہ جا کے یہاں پہ remove account آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس account کو remove کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے اس بندے کی مطلب جو بھی وہ information لینا چاہتا ہوگا وہ آپ سے نہیں لے پائے گا اور آپ ایک دم اچھے سے secure رہ سکیں گے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ 2-3-4 جو میں نے settings بتائی ہیں کافی زیادہ پسند آئی ہوں گی اور کافی زیادہ helpful لگی ہوں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو سچ میں یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک ایک بار ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو share کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں کوئی application یا کوئی بڑی ملک فضول کی بھی آپ لوگ دیکھی لیتے ہیں اور اس کو بھی share کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو اگر یہ informative لگی ہو تو ایک بار لازمی اس کو share کیجئے گا اپنے ان دوستوں کے اپنے ان دوستوں کے ساتھ اپنے ان family members کے ساتھ جن کو ان چیز کا نہیں پتا اور وہ ملک آنے والے وقت میں پھنچ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت ہی اتسی لگی ہوگی تو میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کریں دیجئے اجازت اللہ حافظ